بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عالم دین علامہ زمیر اختر نگوی اصل میں کون تھے چند ایسے حقائق ان کے بارے میں جو آپ سب نہیں جانتے سال دو ہزار بیس نے ہم سے کئی انمول ستارے ہمیشہ کیلئے جدا کر دیئے انہی میں سے ایک عالم دین علامہ زہیر اختر نگوی ہیں جو کہ تیرہ ستمبر روز اتوار کو حرکت کل بند ہونے کے باعث چھتر برس کی عمر میں انتقال کر دے ان کی وفات سے ذکر اہل ویڈ تحقیق اور شیر و شاری کے اہم باب کا اختتام ہوا ہمارے معاشر کا ایک بڑا عرمیہ یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان ہمارے سامنے زندہ موجود ہوگا ہم اس کی قدر نہیں کریں گے لیکن جیسے ہی وہ شخص اللہ کو پیارا ہو جائے گا ویسے اس کی اہلیت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی قدر کرنی ہو تو اس کے زندگی میں ہی کرو مرنے پر تو دشمن بیچ نازے میں شریک ہو کر آنسو بہا لیتا ہے لیکن افسوس ہم آج تک ان الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ سکے آئیے آج ہم آپ کو علامہ زمیر اختر نکوی کی زندگی کے چند مختلف حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں علامہ زمیر نکوی ایک نامور سکولر تھے جو کہ چوبیس مارس 1944 کو بہارتی شہر لکھناو میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید زہیر حسن نکوی اور والدہ ماجد کا نام سیدہ موسنا زہیر تھا آپ نے اتدائی تعلیم ابائی شہر لکھناو سے حاصل کی شیعہ کالج لکھناو سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی سن 1967 1967 میں علامہ صاحب پاکستان آگئے اور شہر قائد میں اپنی لہائش اختیار کی اس شہر سے ان کا دینی درس و تدریس کا سزلہ شروع ہوا علامہ زہیر نکوی کو بطور ایک شیعہ عالم دین مرسیہ نگاری سے بہت دلچسپی تھے مرسیہ نگاری کی تاریخ میں اور اردو زبان کے مشہور مرسیہ نویز میر انیس مرزا دبیر اور جوش ملی عبادی پر آپ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں آپ کی مشہور تصانیف میں شہرائے مصطفیہ آباد اردو عدب پر تذکرہ واقعہ کربلا کے اثرات اقبال کا فلسفہ عشق اور شہرائے لکھنا و شامل ہیں عدوی تنقید اور نصر نگاری بھی علامہ زمیر اختنقوی کے اہم موضوعات رہے ہیں آپ نے عمران سیریز کے ناول نگار ابن صفی کی ناول نگاری پر بھی ایک کتاب تحریر کی یوں علامہ صاحب نے مجموعی طور پر تین سو سے زیاد کتابیں تحریر کی ہیں اگر علامہ زمیر اختنقوی کی دیکھر کتب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مجالس کو بھی کتب کی شکل میں محفوظ کیا گیا جس میں عظمت صحابہ امام اور امت ظہور امام مہدی علیہ السلام احسان اور ایمان محسنین اسلام اور دیگر اہم تلی مجالس شامل ہیں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح کنمول ہیرا کھویا ہے لوگوں کو اس بات کی اگائی نہیں ہے اس کالر کے طور پر ارامہ زمیر اختنقوی کی وفات ہماری قوم کے لئے کسی بڑے سانے سے کم نہیں ہے کیونکہ ان کے وفات کے موقع پر وہ سوشل میڈیا بھی غمزتیں نظر آیا جہاں کبھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا سوشل میڈیا پر بلاوجہ تنقید اور مزاق اڑانے والوں کے لئے یہ ایک بڑا لمعہ فکریہ ہے جس پر ملک کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شدید دکھ کا اظہار کیا افسوس ہے کہ علامہ زمیر اختنقوی آج ہمیں موجود نہیں رہے امید کرتی ہوں آج کا پیغامہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک لیجئے چینل کو سبسکرائب دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ